بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جنگ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سونیا ملی جائیدات کے معاملے پر والد کو تشدد کا نشانہ بنانے والا بدبخت بیٹا گرفتار والد کی شکایت پر پولیس نے مردن کو گرفتار کر لیا راولپنڈی کے نوائی علاقہ ساتھ کا بات میں پولیس نے بدلگ والد پر تشدد کرنے اور قتل کی دھمکیاں دینے والے بدبخت بیٹی کو حرافت میں لے لیا ای بیٹی نیوز کے مطابق راولپنڈی کے علاقہ ساتھ کا بات میں علی ازکر نامی شخص نے جائیدات کے معاملے پر والد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے ماننے کی کوشش کی کی مطابق شخص نے ساتھ کا بات میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تحریری درخواست جبا کروائی جس میں انہوں نے لکھا کہ میرے بیٹے ازکر نے جائیدات اپنے نام کروانے کیلئے مہج پر تشدد کیا اور جان سے ماننے کی دھمکیاں دی بزرگ شہری کی درخواست پر ساتھ کا بات پولیس نے پوری مقدمہ درچ کر کے ملزم دو کی رفتار کر لیا ہنگوں میں نامعلوم افراد کی پاری سے دو ٹرائفک پولیس اہلکار شہید پولیس حقام کے مطابق پولیس اہلکار اپنے ڈیوٹی انجام دے گئے تھے کہ اس دوران ان پر حملہ کر دیا گیا نامعلوم افراد کی پاری سے قتل ہونے والے ٹرائفک پولیس اہلکاروں کی قادلوں کی تلاج جاری ہے تاہم ابھی تب کوئی سوراہ نہیں لگایا جا سکا راولپنڈی میں ساتھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا درہندہ گرفتار راولپنڈی کے تھانا آرے بردار پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ساتھ سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس مقام کا کہنا ہے کہ ملزم کو تھوش شبائد کے ساتھ چلان کر کے عدالت سے سفتہ دلوائے جائے گی پولیس کے مطابق متاثرہ بچی کی والدہ کی درخواست پر تھانا آرے بردار میں مقدمہ دچ دیا گیا مدیعہ مقدمہ کا کہنا تھا کہ میری بیٹی محلے میں ایک گھر میں کھیلنے گئے جہاں ملزم زہیر نے بچی سے زیادتی کی کوشش کی ایس پی پودہار رانہ وہاب نے کہا کہ ملزم کو تھوش شبائد کے ساتھ چلان کر کے عدالت سے سفتہ سفتہ دلوائے جائے گی کراچی میں ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان جا بہا مقبول کی تین روز قبر شادی ہوئی تھی ماں اور بہن سے ڈکیتی پر مضاہمت کے دورہ نوجوان کو ڈاکو کی فائرنگ سے جا بہا کر دیا گیا اے بی سی نیوز کے مطابق سیروز آباد کے علاقے کشمیر روڈ کے ایم سی سپورٹ کمپلیکس کے قریب گلی میں گھر کی دہلیت پر ڈاکو نے مضاہمت پر ماں اور بہن کے سامنے نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقبول کی شہرہ 28 سالہ شارک کے نام سے کی گئی بنگلے کے باہر ڈاکو رکشے میں آنے والے شارک کی باردہ اور بہن سے لود مار کر رہے تھے کہ وہ باہر آ گیا اور اس سوران مضاہمت پر ڈاکو نے اسے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جسے تشویش ناکھانت میں خوری طور پر طبیعی امداد کے لیے سٹیڈیم دورت پر قائمیدی ہسپتال لے جایا گیا تاہم وہ زخمی کی تاب نہ لاتے ہوئے دم تو گیا لڑکی کو حراسہ کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتہ لاہور کے علاقے ہڑیالہ میں لڑکی پر تشدد کرنے والا شخص کو پولیس نے گرفتہ کر لیا ملزم آسف کو گرفتہ کر کے مقدمہ درش کر لیا ایسے چھو تھانا حیالہ محمد سجان نے بتایا کہ ملزم نے گلی میں جاتی ہوئی لڑکی کو چھوڑا اور منع کرنے پر اسے تشدد کا نشانہ بنا کر نازیبہ زبان استعمال کی ایسے چھو کے مطابق لڑکی کی درخواد پر ملزم کو گرفتہ کر لیا گیا اور متاثرہ خاندان کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا ایسپیکن ایسا سکھریال کا کہنا تھا کہ معاشرے میں خاندان کو مکمل تحفظ پر آرام کیا جائے اور خاندان کو ہر آسان زیادتی اور تشدد کرنے والوں کو کسی صورت موقع نہیں کیا جائے گا ناظرین جرم کی قبروں سے پھل بک اتنا ہی کسی بھی تقصیق کے لیے وزیس کر سکتے ہیں براہماری بیتای کبتنوز.کم.تو براہماری بیتای کبتنوز.کم.تو